خیر مقدم ہے پروگرام سلام جے کی میں ناظرین پروگرام کے دوسرے پڑا میں آگئے ہوں اور بات کریں گے پروپرٹی ٹیکس کے معاملے کو لے کر جہاں جمہو کشمیر انتظامے کی جانب سے پروپرٹی ٹیکس کو لے کر یا کمارس سے بازابتہ طور پر ایک سکار نفاظ ہوگا اس سلسلے میں جہاں سیاسی جماعتو اس کے ساتھ ساتھی جو تاجر ان جبن ہیں ان کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی احتجاج بھی ہوا ہے جمہو کی اندر بھی سرینگر کی اندر بھی اور مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا ہے انتظامے کی جانب سے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہیں کہ چالیس فیصد ایل جی نے خود اس حوالے سے کہا ہے کہ چالیس فیصد لوگ اس سے مستثنہ ہیں صرف ساٹھ فیصد آبادی جو ہے انہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور وہ بھی کم رقم ادا کرنی ہوگا لیکن اس کے باوجود کل چیمراپ کامورس ان انڈسٹریز جمہو نے ایک پرس کونفرنس کے دوران کل یعنی کہ گیارہ مارچ کو بند کی کال دی ہے جمہو بند کی کال دی ہے یہ بازہ تطور پر کل پرس کونفرنس کے دوران انہوں نے کہا ہے پرس کونفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہو کے جو کارباری ہیں تاجر ہیں وہ پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہیں اور ساتھی ساتھا پراپرٹی ٹیکس سے ان پر مزید بوچ ڈالا جا رہا ہے جو وہ ادا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ہی جب یہ پراپرٹی ٹیکس کی بات ہوئی ہے تو کسی بھی تاجر ان جبنوں کو اس حوالے سے انتظامے نے ان سے بات نہیں کی ہے ان سے مشاورات نہیں کی ہے اور ان کے بغیر ہی اس کا نفاظ عمل میں لائے جا رہا ہے جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور کل بازہ تطور پر جمہو بند کی کال دی گئی ہیں جس کے کانگریس کی جانب سے اس کی حمایت کی ہیں گلام نے بھی آزاد کی ڈیموکریٹک پرگروسیو آزاد پارٹی کی جانب سے اس کی حمایت کی گئی ہیں اور مختلف تاجر ان جبنوں نے اس بند کال کی حمایت کی ہیں لیکن دوسری طرف سے یوہ راج پوتھ سبھا کی جانب سے جو اس سے الگ ہو گئی آج فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ اس بند کال کے ساتھ ہے یا نہیں لیکن وہ اس کا فیصلہ آج کریں گے لیکن کل بازہ تطور پر جمہو بند رہے گا پراپرٹی ٹیکس کی ماملے کو لے کر ایک ایسا ہے ارون نے طرف تھا انہیں یہ کارہ اقی ہے کہ آسے باندھ کرنے تھے آقی بچے نہیں ہاں جگہ ہمو شہر درہی ہیں جمعہ بار شہر درہی ہیں گورنمنٹ نے گھل کری ہے جلو بیچے تھا راستہ وہ کڑنا چاہیے تھا جلو گیپ بنا تھا ان بیٹوین لوگ کے ساتھ گورنمنٹ تھے بچے وہ چیمبر کرنے بھی یہ گلو بات کر لے کیونکہ چیکس دیڑا ہے جمہو دے شہر دارے پر لگا تھا ساڑھا ایک کو سٹینڈ ہی ہے کہ جوہا راجبو سبا جتر جمہو سارا جمہو جائے گا آس اتر جاگے اگر سارا جمہو باندھا دے آکھ بیچ ہے ساڑھا جی دی ساڑھی کور کمیٹی دی جہاں اپنی بلاتی دی یعنی میٹنگ ہے اس ویرہ ہیں گیارہ وزی بلائیے کل جل سارے بیٹھنے ہیں اگر سارے جمہو دی باندھا دی کال ہوتا ہے جوہاں راجبو سبا کرنے ہیں اگر سارے لوگ چاندے ہیں ناں کہ جمہو باندھ ہوگا آس کرنے ہیں اگر ادھے چاندھے ہیں باندھیں دی اسیں uhm، نا دے پارٹی بازی کرنی ہے نا دے راجعنیتی کرنی یہ آس جمہو دے ڈھوکرے گرے گرے گیرے کھڑوتے دیاں پہلے بھی آہیں اُن بھی آہیں تو اگے بھی روکے جمہو دے حیثیت ہی گال کر گئے لیکن گال لی ہے کہ جمعہوار شہریوں نے دناتے ہیں ایرمیشیشنی ایک گال آکھنا چانے کہ بے یہ جیڑا بچے درستہ ہے اگر اندے کہنا گالوا تو ہی اندھی ہے ایک بڑی پڑھتی ہے تو یہ تھی چیمبر آف کامورس جمہو کے حوالے سے اور ساتھی ساتھ دوسری طرف سے راجپوت یوہ راجپوت سبھا کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے آج وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس بند کال کی جمعہو بند کال کی یا وہ اس سے الگ ہوں گے اس سلسلے میں وہ آج اس حوالے سے فیصلہ کریں گے لیکن کل چیمبر آف کامورس جمہو کی جانب سے جمعہو بند کی کال مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آجر ان جمہو نے اس بند کال کی حمایت کی ہے بڑھتے آگے بات اب ڈوڑا کی کرتے ہیں کیونکہ ڈوڑا کے اندر ایک نوجوان ایک ملازم کی جانب سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا ہے جس کو لے کر اسے اب جیل بھیج دیا گیا ہے جہاں ناظرین سے پہلے ایک سرکاری ٹیچر کی جانب سے سرکاری ٹیچر کی جانب سے رامبن کے اندر ایک سوشل میڈیا پر پوس کیا گیا ہے سرکاری سکیموں کے حوالے سے جس کو لے کر انہیں سزا دی گئی تھی سسپینٹ کیا گیا ہے لیکن ڈوڑا کے اندر ایک کلاس پورت جو محکمہ ایڈوکیشن میں ہی کام کر رہا ہے چیف ایڈوکیشن آفیسر کے اندر کام کر رہا ہے اس کلاس پورت انہوں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا اس پر نفرت انگیز پوسٹ ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھی اب پولیس کی جانب سے اسے حراست ملیا اور جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا ایکزیکیچو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے بعد ہی انہیں بدروہ جیل کے اندر بیج دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ نفرت انگیز پوسٹ ڈالے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا جس کو لے کر ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انتظامے کی جانب سے سرکاری ملازمین کے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر نظر رکھنے کے لیے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹریز کو ہدایت دی تھی اور چیف سیکرٹری نے کہا تھا ایک تو وہ لوگ جو نفرت فیلانے کے لیے یا اس طرح کے پروپیگینڈا کے تحت کام کرتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور دوسرے وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں یا سرکار کی جانب سے بنائی جانے والی پولیسیو کی تنقید کرتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور اس سے پہلے خطہ چناب کے اندر ایک سرکاری ٹیچر جو تین الگ الگ طرح کے اکاؤنٹس فیس بک کے جو بنا رکھے تھے اس کی گرفتاری ہوئی تھی سرکاری ٹیچر تھا اس کو سب سے پہلے شکنجے میں لیا گیا کاروائی ہوئی لیکن اب جو کاروائی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازم کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور چیف ایڈیوکیشن آفیسر ڈوڈا کے دفتر کے اندر کام کرنے والے فورٹ کلاس کے ایمپلائی امریک سنگھ کو اب جیل کی ہوا کھانی پڑے گی کیونکہ ایسی پوسٹ کی تھی جو انتظامے کے مطابق امن و قانون کے صورتحال پیدا کر سکتی تھی اور کسی بھی طریقے سے گلت پوسٹیں برداشت نہیں کی جائیں گی یا گمراہ کن یا جن پوسٹ سے تشدد بھڑک اٹھنے کی یا پھر حالات خراب ہونے کے لیے اس طرح کی اقدامات کئی لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور کئی لوگ گلت سوشل میڈیا کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن مختلف اکاؤنٹس انہوں نے الگ الگ ناموں سے بنا رکھے ہوتے ہیں لیکن سرکاری ملازمین اس چیز سے بچے کیونکہ چیف ایڈوکیشن آفیسر کے دفتر میں ملازم جو تینات تھا اس پر کاروائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ ان تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ پر اور آپ کی جانب سے کی جانے والے چاہے وہ ٹویٹس ہوں فیس بک پوسٹس ہوں ان پر نظر رکھی ہوئی ہے اور نگرانی کی جا رہی ہے جس کے لئے آلڑی کمیٹی بنائی گئی تھی اور یہ پہلا اس طرح کا کیس ہے حالکہ سرکاری ملازم کے خلاف پہلے بھی کاروائی ہوئی تھی جس کو آلڑی انتظامیہ نے ایک بار وارن بھی کیا تھا وہ اس طرح کا کیس تھا جو ایک سرکاری ٹیچر تھا لیکن یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہاں پر سرکاری ملازم کو جیل بھیج دیا گیا اور جمہو صوبے کے اندر یا کشمیر وادی کے اندر پہلے اپنی نویت کا ایسا یہ معاملہ ہے چلیے ناظرین بڑھتے آگے بات اب جمہو کشمیر کی ہم کر رہے ہیں تو جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جہاں پر جمہو کشمیر کے لئے فرنگ گورنر منوح سنہا کے جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب جمہو کشمیر کے نوجوان وہ انہوں نے اب پتھر چھوڑ دی ہیں تشدد کا راستہ وہ ترک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ اپنا جو کریئر ہے اپنا مستقبل بنانے میں کوشہ ہیں اور ساتھی ساتھ پتھروں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں اب سپورٹ سکٹس ہیں یہ ایل جی منوح سنہا کی جانب سے کہا گیا ہے نوجوان جمہو کشمیر کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے یہ ایل جی رولنگ ٹرافٹی کے اقتطابی تقریب سے خطاب کے دوران کل ایل جی منوح سنہا کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو آج سے تین سال قبل چار سال قبل جو جمہو کشمیر کے حالات تھے جب پانچ اگستہ کا فیصلہ ہوا اس سے پہلے جو حالات تھے ان حالات میں گزشتہ تین سالوں کے دوران کافی تبدیلی آئی ہے اور جمہو کشمیر کے نوجوان آج کل سپورٹس یعنی کی خیل مقابلوں میں اپنا بہتر مستقبل بنا رہے ہیں اور نہ صرف جمہو کشمیر نہ صرف نیشنل لیول پر نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی وہ آج کل کے جمہو کشمیر کے نوجوان عالمی سطح پر بھی اپنا کریئر اپنا مستقبل بنا رہے ہیں اور عالمی سطح پر بھی خیل مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سناتے ہیں جنہیں کبھی گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیئے گئے تھے آج ان کے ہاتھوں میں ہاکی سٹک کرکٹ بیٹ ٹینس اور بیڈمنٹن کی ریکٹ ہیں ایسے نوجوان اپنے زندگی کے اصلی چیمپئین ہیں اور نئے اپنے بسواز کے ساتھ وہ نہ صرف اپنے نئے بھوی سے کا اندرمان کر رہے ہیں بلکہ جمہو کشمیر کا بھی نام روسن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میسن یوٹ یوٹ ہینڈ سپورٹس ریپارٹمنٹ سپورٹس کاؤنسل کی ملی جلی پہل یوان میں اپنے بسواز پیدا کرنے میں ایک مہتوپن بھومی کا نبھائی ہے جیسا ابھی آپ کے سامنے سرمت صاحب بتا رہے تھے کہ ساٹھ لاکھ سے زیادہ یوان اور بچوں نے جمہو کشمیر کے کھیل کود میں حصہ لیا اس بات کا پرتکس پرمان ہے کہ ہمارا یو آور کھیل کے میدان میں آج اپنے پرتبہ کو ثابت کرنے کے لیے لالائت ہے مجھے یاد ہے اکٹوبر دوہجار بیس میں بیک ٹو ویلیج کے مادیم سے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک دور دراج کے شتروں میں بکھری ادھوت پرتباؤں کو اثر پردان کرنے کے لیے ہم نے ہر پنچائت میں اسپورٹسکٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی صورت کی تھی انیک گاؤں میں میں سویم گیا تھا انیک نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی تھی اور جب انہیں اسپورٹسکٹ اپلد کرائی گئی تھی تو ان کے چہرے پر جو خوزی تھی اسے میں بیقت نہیں کر سکتا ان کے اس ساہ کو دیکھ کر پرساسن نے سنکلپ لیا تھا کہ سویدھا اور سنسادن کے دوارہ ان کے سپنوں کو جلو سا کار کیا جائے گا اور مجھے پرسند مطا ہے کہ کم سمیں جمہو کسمیر پرساسن نے جمہو کسمیر میں اسپورٹس انفرسٹرکشر کا جال بھی شاہ دیا اور پنچائے تستر تک میدان سے لے کر ٹریننگ ایوام سنسادنوں کی ویوستہ دوارہ کھلاریوں کو اپنے لقش پرابٹ کرنے میں مدد بھی کی جا رہی ہیں اس انفرسٹرکشر پر لیفٹنگ گورنر بات کر رہے تھے اور جو ختم ہو گئی ہے جو مو کے اندر 42,000 سے زیادہ کھلاریوں نے شرکت کی لیکن 60 لاکھ تک کا جو انتظامی کے مطابق ہمارا لقش تھا جو ٹاگٹ تھا اس تک پہنچنے میں وہ کامیاب رہی ہے مشن یوٹھ اور سپورس اپارٹمنٹ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اگدامات کے تحر اور اب جا کر لیفٹنگ گورنر آج کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جمہو کشمیر کے مستقبل کو روشن کرنے میں لگے ہیں میدان کے اندر کھیل سرگرمیوں کا حصہ بن کر مختلف ڈسپلنز میں وہ جمہو کشمیر کو آگے لے جا ہی رہے ہیں لیکن میدان کے باہر بھی جس طریقے سے انہیں کام کی اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے اپنے کام کا آج سے جمہو کشمیر کا نام انہوں نے ٹاپ آف تن لسٹ ہمیشہ سے رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کل تک پتھر پھینکتے تھے آج ان کے لیے سپورٹس کٹس نہ صرف تیار ہیں ان کے پاس موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا انتظامیاں کے ایک اور فیصلے کی بھی کرتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر ملٹنسی دراندازی اور منشیات کے سمگلنگ کو روکنے کے لیے انتظامیاں سختی بھرتنے کی کوششیں لگاتار کر رہی ہیں اس کے باوجود بھی متدد مقامات پر ہم نے دیکھا کہ منشیات بھاری مقدار میں ضبط ہونا یا پولیس کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں کے باوجود بھی کس طریقے سے سمگلنگ وادی کشمیر ہو جمہو صبح ہو مختلف ازلہ کے اندر سرگرم ہیں ان ساری چیزوں پر نکیل کسنے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا ڈیڑ ماہ قبل آیا بیان جس میں ان نے کہا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج ملٹنسی کے بعد اگر تو جو ہے تو وہ نارکوٹکس ہے وہ ٹیروریزم جس کو وہ نارکوٹکس کا نام دیتے ہیں لیکن چاہے وہ سرحد کے پار ہو یا سرحد کے اس طرف ہو دہشت گردی کے بعد اگر کوئی بڑا چیلنج ایجنسیز کے لیے سیویل سوسائیٹی کے لیے سیکیورٹی فورسز کے لیے یا عام شہریوں کے لیے ہے تو ڈی جی پی کے بیان کے مطابق وہ منشیات ہے منشیات کے سمگلرز ہیں ان لوگوں پر نکیل کسنا ضروری ہے اسی کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے سرحدوں کو لے کر بورڈرز کو لے کر اور شروعات اس خبر کے ساتھ کہ وادی کشمیر کے اندر شمالی علاقہ جاک میں تین ڈسٹرکس کو کور کرنے کے لیے چھبیس بورڈر پوسٹ چوکیاں قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ نہ صرف منشیات کے سمگلنگ رکھے بلکہ سرحد پار سے ہونے والی دراندازی پر نظر رکھی جا سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چوکیاں قائم کی جائے گی بیس سے زیادہ پولیس احلکار ہوں گے جن کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں گی اب علاقے کون کون سے ہیں جن کی نشاندی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے فیصل ریاض سرنگر سے ہمارے ساتھ ہیں فیصل بتائیے گا کیا کیا اس فیصلے میں خاص ہوگا اور مقصد صرف یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات سے کیونکہ بورڈر ڈسٹرکس بھی ہیں تینوں ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پر بورڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے لائن آف کنٹرول ہے بہت سارے معاملات ہیں لیکن کیا مقاصد اس فیصلے کے پیچھے یہ ہے کہ منشیات کے سمگلنگ روکی جائیں یا باقی چیزیں بھی ہیں اور پولیس کے علاوہ کس کس کا رول رہنے والا ہے ان چوکیوں کو قائم کرنے کے بعد پولیس کے جو سر پر ہے انہوں نے کلیئر بات کیا ملیٹنسی کے بعد کوئی بڑا چلنگ جو مکشمیر کو ہے یا پورے ملک کو ہے وہ نارکوٹکس ہیں یعنی نارکو ٹیلیزم جو عروش پہ دیکھنے کو مر رہا ہے بارڈرز کی بات کریں تو آئے دن جائے وہ ڈرونز کے ذریعہ چھوڑے جا رہے یا ڈرونز کے ذریعہ چھوڑا جا رہا ہے تو کئی نہ کئی اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے جو ہے یہ بارڈر پولیس جو ہے قائم کیے جارے جتا مین فوکس نارکو سمگلنگ رہنے والا ہے اس کے ساتھ انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہے یعنی کیا کچھ مومیٹ بارڈر کے اس پار ہو رہے اس چیز کو بھی اگزامین کرنا اس کی اس کی بھی ریپورٹ بنانے اس کے ساتھ جو انفیلٹریشن جو ہے حالانکہ کافی زیادہ کمی انفیلٹریشن میں آئی ہے لیکن ابھی بھی ہو رہے خاص کر جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا کہ جو سامان جو ہے پہنچایا جا رہا ہے یہاں پہ اس چیز کو روکنے کے لیے اور جو بارڈر آوٹریچ ہے یعنی جو بارڈر کے علاقے ہیں ان کے لوگوں کے رسائی کے لیے یہ پوسٹ جو ہے کی جا رہے ہیں خاص کر اس میں جو ہے فوکس رکھا گیا ہے وہ نارکوٹکسی رکھا گیا ہے کیونکہ آئے روز آپ تیکھ رہے کہ بارڈر کے بارڈر ایلیا جو ہے ہمارے چاہے وہ بانڈی پولا کی بات ہو بارہ ملا کی بات ہو وہاں پہ آئے روز جو ڈرگز کی جو خوابتے اس کو سیز کیا جا رہا ہے اس کو اٹیٹ کیا جا رہا ہے تو جو مین فوکس بارڈر پولیس پوسٹ کر رہے گا وہ یہی تین دیسٹکین میں کیران سیکٹر کی بات کریں مارسل سیکٹر کی بات کریں گریرز کی بات کریں یا جو ٹنگڈار کا ایریا ہے اس کے ساتھ اوڑی کا ایریا ہے ان علاقوں میں جو یہ چھبیس بارڈر بارڈر پولیس پوسٹو بنایا جائے گے جہاں پہ قریباً بیس پولیس اہلے کر رہے گے اور ایک ساتھ انسپیکٹر کی سربارہ بارہی میں یہ سارا کچھ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی ایجنسی بارڈر پہ کام کرتے چاہے وہ بارڈر بی ایس سب کی بات کرے یا باقی جو آئی ٹی بی پی سے وہ پورے طریقے سے پولیس بارڈر پولیس کے ساتھ کوڈنیٹ کرے گے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ بارڈر کے حوالے سے ہوگا وہ جو ہے وہ سامنے رکھا جا گئی ہے جو حکم نام ہے یا جو یہ اپروال ہے یا ایم ایٹی کے طرف پر دیا گیا اور قریباً پیسے بھی اس کے حوالے سے واگزار ہونے والے جو ایٹی فور لیکس کی بات آ رہے ایٹی فور لیکس جو اس کے حوالے سے واگزار کی جائے گے جن پر جن کی کرنسٹرکشن ان کی کرنسٹرکشن ہوگی ان پیسے سے تو اس کے بعد یہ جو ہے وہاں پر فنکشنل ہوگا تو آپ کو میں بتا دوں کہ حالے میں ایک اہم ہم کہہ سکے اہم پیتالیس کلو روپے کی جو درگ سے وہ ضبط کیے گئے تھے بارڈر ایریاز میں تو اس چیز کو مت نظر رکھتے ہوئے جو اہم اے چھے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں دل باکسن کہہ رہے ہیں کہ نارکو ٹیرررزم ابھی ایک بڑا مسئلہ پناہ ہوئے کہیں کہیں تیرررزم کے ساتھ نارکو ٹکس کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ بارڈر پولیس پورس قائم کر جائے تاکہ جو سارا معاملہ جو بارڈر پہ ہوتا ہے اس پر نظر رکھی جائے چاہے وہ انٹلیشن کے حوالے سے ہو یا جو ڈرون اس وہاں سے آ رہے ہیں پھر یہاں پہ ویپنوں چھوڑتے اور پھر وہاں پچھلے جاتے اس چیز کو روکنے کے لیے اور خاص طور کا جو بتا جا رہا ہے کہ انٹلیشنس گیدرنگ اس وہاں پہ ہوگی یعنی بارڈر کے اس پر جو کچھ بھی مومنٹ ہوتی ہے یا بارڈر کے اس پر جو مومنٹ ہوتی ہے اس پر پوری نظر بنانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور پھر حال اب یہ آرڈر آیا ہے کب تک کب تک یہ امپلیمنٹ ہوگا کب تک یہ بارڈر پولیس پوسٹ قائم ہوگا یہ آنے والے دن مومنیوں میں پتا چلے گا ایک چیز اور بھی جو میں دیکھ پا رہا ہوں فیصل وہ یہ شہریوں تک رسائی بھی ایک مقصد ہے تو کیا آم شہریوں کو بھی اس کیمپین میں انگیج کرنے کی کوشش ہے پروپوزل میں اس طرح کی کوشش دیکھیں جو پروپوزل بنا ہویا اس میں کلیر تین چار پوانچ جو ہے میں انسین کیا گئے جس طرح سے نارکوٹکس کی بات کی گئی انفیلٹریشن کی بات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس گیدرنگ کی بات کی گئی اور لاسٹ میں اس بات پر بھی فوکس کیا گیا ہے جو پبلک آنٹر بھی ریچ ہوگا اس کے بھی فوکس کیا جائے یعنی جو وہاں کے شہری ہیں ان کو جس کسی طریقے بھی ایک روزہ سائی میں چاہیئے تھی وہ اس کے بات آ سکتے ہیں ان کو مل سکتے ہیں جس طریقے سے پلین ایریاز میں یاسرین اگر ہو باقی ڈسٹک اس میں پولیس کے رسائی حاصل ہوتی ہے عام لوگوں کو یا عام لوگوں کی رسائی پولیس کو ضرورت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ایک ماحول وہاں پہ بنایا جائے گا جو کہ ایک کوارڈنیٹیو طریقے سے یا کمپرینسو طریقے سے میوچول ایفورٹ سے جو یہ سارے معاملے بارڈر پہ جو تھے ان کے نبتہ جائے یعنی ایک بازر تطور پر ایک سیٹریٹ جی بنے گی آپ لوگوں کے ساتھ یا جو باقی سیکیورٹی پوچ وہاں پہ ہے ان کے ساتھ ایک سیٹریٹ جی بنے گی میوچول پلانٹ بنے گا اس کے بعد ہی ان چیاروں پوائنٹس پر جو ہے کام کیا جائے گا خاص کر جہاں تک نارکو ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو چھبیس بارڈر پوسٹ قائم کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اوڑی باراملا کے اندر مچھل کپوارا کے اندر گریز بانڈیپورا سیکٹر کے اندر ٹنگدھار کے اندر بھی اور یہ وہ بقامات ہیں جو بلکل زیرو لائن یعنی ٹچ کرتے ہیں اس حد متارکہ کو جو بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے آگے بڑھتے ہیں بات سیکیورٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ایک اہم میٹنگ ہوئی جمہو کے اندر پولیس ایڈکوارٹر میں اور اس میں سینئر پولیس آفیشلز تھے وادیہ کشمیر کے جمہو کے بھی ڈسٹرک وائز جو ایس ایس پیز ہیں سخت ہدایات ڈی جی پی دلباغ سنگھ کی جانب سے پولیس افسران کو دیئے گئے ایک تو وہ کے جو انلافل پریونچن ایکٹیوٹیز ایک کے معاملات ہیں اس کے تحت کیسیز ہیں یو اے پی اے ان معاملات کو زیادہ موثر طریقے سے نمٹایا جائے نمبر وان دوسرا اگر آپ نے ملٹنسی کو ختم کرنا ہے تو ان کی پناہ گاہوں یعنی ہائی ڈاؤٹس پناہ دینے والے لوگ اور او جی ڈبلیوز اوگراؤنڈ ورکرز جو ہیں یا معاملین ہیں کسی بھی صورت میں ان کو بکشا نہ جائے اس بات پر فوکس دینے کے لیے کہا گیا اور افسران کو ہدایت دی گئی کہ جمہو کشمیر میں ملٹنسی مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جو کوششیں اب تک ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں اوگراؤنڈ ورکرز پر یا او جی ڈبلیوز کا جو نیٹ ورک ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے مزید کاروائی کریں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یو اے پی کے جو معاملات ہیں زیادہ معصر اور پیشہ ورنہ طریقے سے ان کے ساتھ نمٹا جائے ان کیسیز کو ڈیل کیا جائے پروفیشنل انداز میں دہشت گردوں کو بے اثر کیسے کرنا ہے ان کے خلاف کاروائی کیسے ہونی ہے اس وقت تک یہ کاروائی ان کے مطابق کافی نہیں ہے جب تک کہ ان کو پناہ دینے والے یا ان کی حمایت کرنے والے ان کی معاملت کرنے والے ملوث تمام لوگوں کو شناکھ کرنے کے بعد انصاف کے کٹہرے میں نہ لائے جائے اس بات پر ان نے کلیر ڈیریکشنز پولیس افسران کو دی ہیں پولیس ایکوارٹر میں جہاں کشمیر زون کے افسران کے اجلاس سے بھی ان نے خطاب کیا اور میٹنگ میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اف پولیس کشمیر ویجے کمار ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل اف پولیس جنوبی وستی اور شمالی کشمیر ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ یعنی ایس آئی ایو اور تمام زلی سپرینڈنٹس اور پولیس یعنی ایس ایس پیز موجود رہے اس کے علاوہ پولیس ترجمان کے مطابق ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پولیس چیف نے یہ ہدایت دی کہ وہ آورگراؤنڈ ورکرز اور ملٹن ٹو کو کسی بھی قسم کی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں ان افراد کی شناخ کریں جو کسی بھی اعتبار سے اس طرح کے کام میں ملوث پائے جاتے ہیں اور ملزمان کی جائداد قانون کے تحت ضبط کی جائے گی اور مفرور ملزم کو اشتہاری مجرم قرار دینے کے علاوہ قانون کے تحت کاروائی شروع کی جائے گی اس بات پر بھی کل پولیس سربراہ کی طرف سے روشنی ڈالی گئی ہے ساتھ میں ایڈی جی پی کارڈینیشن پولیس ہیڈکوارٹر دانش رانہ اور آئی جی پی سی آئی وی یعنی پولیس ہیڈکوارٹر ڈی ایس ٹوٹی اور دیگر افسران جنہیں ذاتی طور پر اس میٹنگ میں شرکت کی اور زیرے تفتیش جو مقدمات ہیں یعنی وہ کیسز جن کی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہیں ان کا جائزہ لینے کے علاوہ جو مقدمات ہیں ان کی پیشرفت کا بھی جائزہ کل پولیس سربراہ کی جانب سے لیا گیا متلقہ افسران کی جانب سے انہیں بریف کیا گیا اور میٹنگ کا بنیادی مقصد گیر قانونی سرگرمیاں یا روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تحت جو درج مقدمات ہیں ان کی تحقیقات کی سلسلے میں پولیس ایڈکوارٹر کی طرف سے پہلے دن جو جاری کردہ ہدایات ہیں ان کا دوبارہ جائزہ لینا تھا اور ان پر تبادلہ خیال کرنا تھا کل کی میٹنگ میں یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی جن کو ڈسکس کیا گیا ہے چل یہ بڑھتے آنگے اب بات ذرا کریں گے جمہور کشمیر کے اندر خاص کروا دیا کشمیر کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اور اس سلسلے میں دیریکٹر سکول ایڈکیشن کی جانب سے بازاب تطور پر نیجی تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر یہ کہہ دیا کہ وہ زیادہ فیس وصول نہ کریں اینیول فی کے بارے میں کہا گیا ہے جو پیرنٹس کی جانب سے جو شکایتیں محصول ہو رہی تھی ایک بار پھر نیجی سکولوں کے سربران کو انتباہ کیا گیا ہے کہ سالانہ فیس نہ لیں اور جو سالانہ فیس لیں گے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہ دیریکٹر سکول ایڈکیشن کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نئے تعلیمی سال کا جو شروع ہوگا یہ ایک جو امتیانات ہے اس وقت چل رہے ہیں اور امتیان کے امتیانات کے ختم ہونے کے فوراں بادی سالانہ تعلیمی سال کا سیشن بازاب تطور پر وادی کشمیر کے اندر شروع ہوگا اس سلسلے میں جب فیس کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ طلبہ سے فیس وصول کیا جا رہا ہے انول فی کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بار فیرنیجی تعلیمی اداروں کے سربران کو یہ انتباہ کیا کہ وہ اس سے غریز کرے اور جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس پر اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے خلاف بازاب تطور پر کاروائی کی جائے گی دو تین امپورٹنٹ چیزیں جو ان سے کل پوچھی گئے یہ تقریب کے حشے پر اور جواب دیتے ہیں انہوں نے ایک تو کہا کہ تحریری طور پر جو شکایتیں موصول ہو رہی ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی لیکن انتباہ سالہ نہ فیس وصول کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیا گیا کہ اس طرح کا کام نہ کریں بسورت دیگر آپ کو بھی قانون کے مطابق کاروائی سے اور انصاف کے کڑھرے سے گزرنا ہوگا کوچنگ سینٹر منمانی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ مکان جو مالکان بھی ہیں اپنے طور پر فیس وصول کر رہے ہیں اور نازم تعلیم کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن تمباہ کنوشی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات تو اٹھا رہی ہے خاص طور پر سکولوں کے قریب اس طرح کو فروغ کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اساتذہ یا والدین کی شکایتوں پر بھی سنجیدگی سے اور موثر طریقے سے اور پروفیشنل انداز میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی کام کر دی ہے حکم نامے کے خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور ان نے سیدھے طور پر دو چیزیں کلیر کر دی کہ نیا جو تعلیمی سیشن ہے اس کا آگاز بورڈ کے سالانہ انتہانات کے اختام کے فوراں بعد ہوگا یعنی جیسے پیپرز قتم ہوں گے بیچ میں کوئی لمبا بریک نہیں ہوگا دوسرا سیشن ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گا تصدق حسین نیر کے مطابق ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نیا تعلیمی سیشن شروع ہو چکا ہے لیکن جو شکایتیں وہ پرانی ہیں کہ سالانہ فیز کئی نیجی سکولوں کے طرف سے وصول کی جاری ہے اور کچھ نیجی سکولوں کے طرف سے داخلہ فیز وصول کرنے کی بھی ہدایات جو حکومت کی ہیں وہ بھی ہونے کے باوجود خلاف فرضی ہو رہی ہے تو اس بارے میں ان نے کہا کہ جیسے جیسے شکایتیں آئیں ہیں یا آئیں گی تو ڈیریکٹر سکول ایجوکیشن کے مطابق سالانہ فیز نیجی سکول نہ لیں سخت کاروائی ہوگی اور یہ کاروائی جاری رہے گی تب تک جب تک یہ تحریری شکایات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ نئے تعلیمی سال کا آگاز یعنی نیا جو سیشن ہوگا بورڈ ایکزیم جیسے ہی ٹینتھ، 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 ٹینتھ کے ختم ہوں گے اس کے فوراں بات کر دیا جائے گا کوئی لمبا برے کے لیے پرانہ سپورٹ فیز کے بارے میں بھی جب اسے ایک سوال پوچھا گیا تو جس کے جواب میں تصدق حسین انہیں کے ڈیریکٹر سکول ایجوکیشن کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں کے جو طلبہ ہیں کو ان کو سہولیات کے لیے کوئی فیز ادا نہیں کرنی ہے جن سے وہ سکول بند رہنے کے دوران فائدہ نہیں اٹھا سکے بازابطہ طور پر کل انہوں نے ایک تقریب کے بعد ہی یہ بات کرتے ہوئے کیا آگے بڑھتے ہیں جو لوگ لڈاک جانا چاہتے ہیں یا انڈین ایئر فورٹس کی جانب سے یا بھارتی فیزائیہ نے جو خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے کوریئر سرویس ہے اس کا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے تو ان لوگوں کے لیے ایک اپ ڈیٹ ہے کیونکہ آپ چندیگر سے ایک تو لڈاک جانے والے لوگ یا جمہو سے اور چنگر سے کرگل جانے والے لوگ اس کوریئر سرویس کا اب تک استعمال کرتے رہے ہیں کر کے پہنچایا گیا لیکن آج جہاں تبت دس تاریخ کا شنیول ہے تو جو لوگ آج بھی اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اے این تھرٹی ٹو کرگل کوریئر سرویس جس کا آگاز آلڑی انڈین ایئر فورٹس نے کیا ہے اس کے دو ایئر کرافٹ آج بھی چلیں گے ایک تو کرگل سے سلسلگر اور دوسرا کرگل سے جمہو یہ دو پروازیں آج دس مارچ کو چلنے والی ہیں آج جمعے کے دن آپ ان پروازوں کا استعمال کر سکتے ہیں 438 مسافر اپنی جگہ جن کو ایئر لفٹ کیا گیا اپنے اپنے علاقوں میں پہنچایا گیا لیکن ساتھ ساتھ آپ کرگل جانا چاہ رہے ہیں کرگل سے سلسلگر اور کرگل سے جمہو یا جمہو سے کرگل اور یہ جو دو پروازیں ہیں یہ دس مارچ کو آج چلیں گی اس کے علاوہ جو جمہو سے کرگل اور سلسلگر سے لے جن لوگوں کو پہنچایا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو پریشانی آ رہی ہے وہ سلسلگر لے شہرہ بند فلحل ہے تازہ برفاری کے بعد وہاں پر بھی بہاری کا کام چل رہا ہے اور دو سو ساٹھ پیسنجر جو ہیں وہ سلسلگر سے لے آئی ایل 76 ائرکرافٹ کے ذریعے بھارتی فضائیہ جو خصوصی تیارہ اس کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں اسی طریقے سے 165 مسافر جو ہیں جو درماندہ تھے ان کو ائر لفٹ کیا گیا ہے جمہو سے کرگل چار سوٹیز میں ای این بتیس جبکہ تیرہ پیسنجر جو تھے ان کو کرگل سے جمہو انتظامے کی جانب سے پہنچایا گیا ہے اس کوریر سروس کا سہارہ لے کر تو 438 مسافر اب تک ائر لفٹ کیے جا چکے ہیں لیکن آج اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو دو پروازیں کرگل سٹرنگر اور کرگل جمہو دس مارچ کو یعنی جمعہ کے روز آپ چلیں گے آئیدہ بارہ گھنٹو میں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں جو مطلقہ حکام کی جانب سے تفصیلات شیئر کر گئے ہیں چلی ناظرین تو یہ تھی جمہو کشمیر و لڈاک کے حوالے سے خبر بڑھتے آنگے بات وادیہ کشمیر سے اس وقت کی جو خبر آ رہی ہیں خبر آ رہی ہیں کہ طولپ گارڈن کے حوالے سے اسے بازاب تاتور پر اب سیاہوں کے لیے خول دیا جائے گا اور جو انتظار تھا سیاہوں کا طولپ گارڈن دیکھنے کا وہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے اب ختم ہو رہا ہے اور بازاب تاتور پر اب اسے کھول دیا جائے گا انیس مارس سے بازاب تاتور پر سیاہوں کے لیے اسے کھول دیا جائے گا اور اس بار اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بادمواری ہیں جو جہاں پر سیاہوں کی کافی تعداد اس وقت موجود ہیں اسے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے سیاہوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب جو طولپ گارڈن ہیں انیس مارس سے اسے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور اس بار یہ کہا جانا ہے کہ اس میں اس بار سولہ لاکھ طولپس جو ہے مختلف اقسام کے وہ زائد طولپس وہاں پر موجود ہے مزید اس حوالے سے کیا کچھ ہیں تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں سرنگر اپنے سینئر ساتھی سعید ارفان فازل کے پاس ارفان کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے ایک بار پھر انیس مارس سے بازہ اب تاتور پر طولپ گارڈن کو سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا بہت شکریہ گوہر اور آصف رشید جہاں تک چولپ گارڈن کا تعلق ہے اشیاز لاچس چولپ گارڈن اپنے خوبصورت چارم پر ہے اسی چارم کے ساتھ ساتھ انیس تاریخ کو جیہاں مارچ انیس تاریخ میں یہ چولپ گارڈن دبارہ چارمی خوبصورتی کی رونہ پکھیرے گا جبکہ پندرہ لاکھ کے قریب تقریبا تقریبا نسباری چولپس کے بلپس لگائے گئے ہیں اور اس بیچ وارٹر ایکسٹینشن کینل جو ہے اس میں ایکسٹینٹ کی گئی ہے جس میں فاؤنٹنز وغیرہ بھی ایڈ آن کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں تو گارڈن کا جو اپر حصہ ہے وہاں پر چیری گارڈن یا اس بیچ اگر دیکھیں تو کئی طرح کے ایسے فروٹس کی ٹریز وغیرہ بھی ہیں جو گارڈن کے خوبصورت چارم کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہے اس سال جبکہ اندرہ تاریخ کے بعد اور ایکسپیکٹیشنز یہ بھی ہے کہ ہر سال کی طرح اتباری بھی ٹریز جو ہے مبادی کشمیر تقریبا بہت زیادہ سفر کریں گے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز یہ بتائی جاری ہیں کہ اگلے چار ماہ کا مبادی کشمیر میں مکمل طور پر ٹریز کی جو بکنگ ہے چاہے وہ ہوترز کو لے کر ہے یہاں کے ریزارٹس کو لے کر ہے ہاؤسپورٹس کو لے کر ہے وہ مکمل ہے اس بھی جگر میں بات کروں تو ہمیشہ ہر پر ٹریز کو بھی انتظار رہتا ہے کہ وہ سویزر لینڈ نہیں بلکہ آپ نے ہندوستان کے جو تاج ہے جو کو کشمیر خاص طور پر کشمیر کی سائر کرے اور اس میں چولپ گارڈر کی سائر کرے تو چولپ گارڈر نے ایک دیفرنسا امپیکٹ ہے جو ابھی گلنے جا رہا ہے اور اس بھی جگر میں کشمیر کے شہر خاص کی بات کروں تو شہر خاص میں بھی خاص جگہ ہے جسے بادمواری کہا چاہتا ہے جو کہ ایک خاص ایک خاص پہچان ہے اور اس بھی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہاں تو ایک دیس سے سات دن تک جو ہے آلمنٹس کی ایک مکمل بلو بادمواری میں رہے دی جہاں پر سیاہ یا لوکلائٹس اکثر پیس کر جاتے ہیں کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ سپنگ کا آغاز ہے اور بلوسمز کی آغاز پر لے کر ہی دیکھیں تو اس بیچ بادمواری کی ایک دیفرنسی چارم ہے اور ایک بیکڈراؤنڈ ڈسٹری بھی ہے کیونکہ کئی سالوں سے اگر میں بات کروں تو بادمواری جو ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کئی سالوں سے لوگوں کا یہ بھی معنی ہے کہ وہاں چشنے کشمیر ہوتا تھا اور اس بیچ وہاں پر گانا بچانا ہوتا تھا لوگ سنگاڑے کھاتے تھے اور سنگاڑے کھانے کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو کئی میوزیکل فیسٹیویلز بھی وہاں پر جہاں اس کو بھی انجام دیا جاتا تھا شہر خاص کی خاص پہچان تو ضرور ہے مگر ساتھی ساتھ دولپ بھی اپنے چارم پر ہے اور ساتھی ساتھ بلاؤسومز کو لے کر بادمواری بھی اپنی خوبصورت جہاں رونک پکھرنے جاری ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کیلئے تو بادمواری جس کو کھول دیا گیا ہے جو برات سے یہاں پر سلسلہ ہے سیاہوں کی آمد کا اور پہلے سے ہم دیکھ رہے تھے کسٹرنگر سمیت متدد مقامات پر سیاہوں کی ایک اچھی خاصی تعداد چونکہ اس بار پچھلے سال کے مقابلے برف کافی پن کم پڑی ہے وہ بھی ایک اثر دیکھا گیا ہے تو موسم خوشکوار تھا اس میں سیاہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی اس لئے کل اس کو کھول دیا گیا اور صرف آٹھ سے نو دنوں کا انتظار اور ہے جس کے بعد چولپ گارڈن کو بھی کھول دیا جائے گا اور مزید آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاہ اس کے بھی ابھی منتظر ہیں انیس تاریخ سے چولپ گارڈن کا بھی وہ نظارہ لے سکیں گے اب وقت یہاں پر چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار واپس آئیں گے تو کچھ اور خبریں آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن ساتھ ساتھ پروگرم میں لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے آپ کالز کے لیے بھی ساتھ ساتھ کوشش کیجئے گا ٹھیک آٹھ بچ کر 42 سے 43 منٹ پر پہلی کال لیں گے اور کچھ اور خبریں بھی بریک کے اس پار